اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام اندار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورڈ میرا دین اسلام چینل دوستو آپ لوگوں کی دعاوز ہے ہمارے چینل پر قرآن کریم کو سکھانے کا سلسلہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا سپورٹ اور اتنا پیار ملا کہ ہم لوگوں کو اس میں آگے بڑھنے کے لئے موقع ملا دوستو اگر آپ نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لئے اگر ابھی سے سٹارٹ کیا یعنی کہ پہلے کے پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں یا آپ نے کہیں بیچ سے سٹارٹ کیا ہے جنہوں نے آگے کے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہی اطلاع دینا چاہیں گے آپ بھی ہماری اینڈ سکرین پر جا کر آؤ قرآن سیکھیں والی پلائلسٹ کو اوپن کریں وہ تمام پارٹس آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے اور بیل آئیکن پر جب آپ کلک کریں گے تو وہاں آل نوٹیفکیشن کا اپشن آئے گا اس کو سیلیکٹ کر لیجئے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی پارٹ اپلوڈ کریں گے تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک آ جائے گی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم ابھی سٹارٹ کیا ہے یعنی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس ویڈیو کے آخر میں جا کر اینڈ سکرین پر دیکھئے وہاں نورانی قائدے کی لسٹ ہے نورانی قائدے کی لسٹ پہ آپ جا کر کلک کیجئے اور جتنے بھی نئے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے تو ان کے لئے نورانی قائدہ پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں نورانی قائدہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں حرفوں کی پہچان ہوتی ہے زیر زبر پیش کی پہچان ہوتی ہے الفاظ کو کس طرح سے عدا کرنا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے تو یہ پہچان کرنی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس پہچان کو کرنے کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو کے آخر میں جائیے اور اینڈ سکرین پر جا کر نورانی قائدے والی پلیلسٹ اوپن کیجئے اور وہاں سے نورانی قائدے سٹارٹ کیجئے اور اس کے بعد میں آپ پھر یہ پارٹس بھی شروع کر سکتے ہیں چلیے دوستو آج کا سبق شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ سب نے چالیس پر اپاٹ اگر نہیں دیکھا ہے آپ سب ہماری چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اب ہم ایک تالیس پہ پار شروع کرنے جا رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ پڑھئے گا اور دوستو گھر سے سنیے گا یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو گھر سے سننا چاہیے توجہ کے ساتھ دوستو گھر و فکر کے ساتھ چلتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی يومین فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا انکم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله فی الحياة الدنيا ویشہد اللہ على ما فی قلبه وہو الد الخصام وإذا تول سعا دوستے جو دیکھ رہے ہیں سعا ہے سعی نہیں یعنی پڑھیں گے این اخلاد برعا سعا پڑھیں گے سعا فی الارد ليفسد فيها ویهلک الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئِ سَلْمِهَاد وَمِنَ النَّاتِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بُطِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهَوْ رَأُوفٌ بِالْعِبَاد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُدْ خُلُو دوستو نون کو دعال سے ملائیں گے نون دعال پیش نود آماند خلو في السلم کاف ولا تتبعوا خطوات الشیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِين فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ الْبَجِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهَ دوستو نون دیکھیں گے نون نے علیب کو یہاں سے ملا دیں گے أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُذِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْبَنِي إِسْرَائِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُوْدِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ مَعَهُمُ الْكِتَابِ بِيهُمْ كُلْهَمْ سَبْلَيْنَا دُسْتُونَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْقُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْقُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ دوستو یاد کا سبق ہوا ہے انشاءاللہ کل کے سبق کے لئے فیرم کل آگے ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سؤالت اللہ وبرکاتہ کل من رفت پر کہتا ہے نرادلہ